دوستو آپ نے کول مائن کا نام تو سنائی ہوگا یعنی کوئلے کی کان کوئلہ ایک آتشگیر نامیاتی چھٹان ہے جو بنیادی طور پر کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہوتا ہے یہ پودوں سے بنتا ہے جو دیگر چھٹان کے مقابلے میں مضبوط ترین ہوتا ہے کوئلہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا بنیادی توانائی کا ذریعہ ہے اور دنیا میں امریکہ ایک خاص کوئلے کے زخائر رکھتا ہے یعنی دنیا میں کوئلے کے سب سے بڑے زخائر امریکہ میں موجود ہیں ایک اندازے کے مطابق دو سو ساٹھ بلین ٹن سے زیادہ کے زخائر امریکہ کے پاس موجود ہیں دنیا میں کوئلے کی خپت ستائیس پرسنڈ اور دنیا میں پیدا ہونے والی تمام بجلی کا چھتیس پرسنڈ کوئلے پر مشتمل ہے دنیا میں تمام ممالک کا سب سے زیادہ فوکس توانائی پر ہوتا ہے اور کوئلہ توانائی کی غربت کے خاتمے کے لئے اہم کردار ادا کر رہا ہے اس وقت دنیا بھر میں تقریباً آٹھ سو ساٹھ ملین لوگ بجلی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں ان میں سہرہ اور افریقہ کے ریجن کے کچھ علاقے شامل ہیں معیشت دانوں کے مطابق انسانی زندگی تعلیم اصول اور آمدنی ان سب کا تعلق فیکس بجلی کے استعمال سے ہی ممکن ہے کوئلے کی دریافت اٹھارہ سو اسی کی دہائی میں پاکستان اور جنوبی ایشیا میں ہوئی اس وقت پریٹش دور میں برسگیر برطانوی ملکتی کمپنیوں نے کافی فائدہ حاصل کیا پاکستان میں انیس سو باون سے پہلے کوئلہ توانائی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تھا اس کے بعد بلوچستان کے علاقے سوئی کے مقام پر سوئی گیس فیلڈ سے حاصل ہونے والی گیس توانائی کا دوسرا سب سے بڑا ذریعہ بنی اور انیس سو چونسٹھ میں آئل فیلڈ کی دریافت ہوئی جس کے بعد پاکستان کی سنت کو درپیش مسائل میں کمی ہوئی پاکستان میں کوئلے کے کل ذخائر تقریباً ایک سو پچیاسی بلین ٹن ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں کوئلے کی پیمائش زمینی طور پر ایک اشاریہ دو سے چار اشاریہ آٹھ کلومیٹر تک کے دائرے میں ذخائر پھیلے ہوئے ہیں پاکستان میں صبح سن کے سہرہ تھرپارکر میں کم سلفر لگنائٹ کوئلے کے ذخائر موجود ہیں ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پچیس ٹریلین ڈالر کا کوئلہ موجود ہے پاکستان میں موجود کوئلہ بیٹومن کوئلے کی نظبتاً سخت اور کم گھندک والا کوئلہ ہے جس میں تار والا مادہ بھی شامل ہوتا ہے جسے بیٹومن کہتے ہیں اور اپنی اصل صورت میں آنے کے بعد گھریلو آگ پر زیادہ تر جل جاتا ہے اور بنیادی طور پر بھاف سے بجلی پیدا کرنے کے لیے بطور اندن استعمال ہوتا ہے اس کی خصوصیات کو لگنائٹ کہتے ہیں لگنائٹ ایک کم درجے کا گھندک والا کوئلہ ہے عام طور پر اس کا استعمال سنتی بھٹیوں، بوائلرز، ہیٹرز وغیرہ کی درجہ حرادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم پاکستان کے ماضی کے بین الاقوامی کالز مائنز پروجیکٹ کی بات کریں تو دوہزار سات میں چین کے شین ہوا گروپ نے ترکول منصوبے کا آغاز کیا اور کچھ ہی عرصہ بعد دستبداری کا اعلان بھی کر دیا اور اکتوبر دوہزار نو میں حکومت نے ایک جوائنڈ وینچر کمپنی کا آغاز کیا جس کا نام اینگرو مائننگ کمپنی رکھا گیا جو کہ بین الاقوامی ترس پر بنائی گئی تھی کمپنی کی پیداواری صلائیت چھ اشاریہ پانچ ملین ٹن سالانہ تھی اور بعد میں منصوبے کی توسی کے بعد پیداواری صلائیت بائیس اشاریہ پانچ ملین ٹن سالانہ بنانی تھی ان منصوبے میں کوئلے سے بجلی حاصل کرنا تھی ابتدائی مرحلے میں بجلی کی پیداوار بارہ سو میگا وارڈ پیدا کرنی تھی اور بعد میں بڑھا کر چار ہزار میگا وارڈ تک لے جایا گیا پاکستان نے ترکول این پاور ٹیکنیکل اسٹیشن پروجیکٹ کے لیے ورلڈ بینک کے ساتھ تیس میلین ڈالر کے مہائدے پر دستخط کیے تاہم مائی دوہزار دس میں ایک رپورٹ کے مطابق ورلڈ بینک اس منصوبے سے دستبدار ہو گیا اس منصوبے سے دستبدار کی بڑی وجہ پاکستانی گورنمنٹ کا توانائی کے شعبے میں توجہ نہ دینا تھا بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق دنیا میں کالز مائنز کا تخمینہ ایک ٹریلین لگایا گیا ہے اگر ہم اس تخمینے کا اندازہ کریں تو دو سو سے چار سو سال تک توانائی حاصل کرنے کے لیے زخائر موجود ہیں ماہی دین کا کہنا ہے کہ ہمیں ان زخائر سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آنے والے وقت میں اس کا متبادل ذریعہ تلاش کر سکیں پاکستان میں موجود کالز مائنز اب بھی پرانے طرز پر کام کر رہی ہیں جن کی پیداواری صلاحیت بہت کم ہے پاکستان میں موجود کالز مائنز کی کیپسٹی کی بات کی جائے تو ہمارے زخائر سو سال سے بھی زیادہ کی ہیں اگر مائنز پر بین القوامی میار کے پلانٹ انسٹرول کیے جائیں تو پاکستان بھی توانائی کے شعبے میں خودمختار ممالک میں شامل ہو سکتا ہے اور پاکستان میں بجلی کی کمی کو کم کیا جا سکتا ہے جس سے ہمارے سنتی شعبے کو ریلیف ملے گا اور پاکستان میں بھی رزگاری کی شرعہ میں کمی واقع ہو سکتی ہے